اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احل الہمتی کو ابو فیصل کی طرف سے رمضان الکریم رمضان بہت بہت مبارک ہو خاص کر میرے خلیج کے میرے بھائیوں کے لیے اور آسٹریلیا میں بھی ڈیکلیر ہو چکا ہے یوکین یوزلینڈ ہولینڈ بلجیم میں بھی ڈیکلیر ہو چکا ہے تو ان تمام میرے چاہنے والے بھائیوں کو ابو فیصل کی طرف سے رمضان مبارک آسحر کرنا ہے کل روزہ کھولنا ہے برکت کا مہنہ چالو ہو چکا ہے اور دوسری مبارک بات یہ دیتا ہوں میں کیونکہ ابھی میں ٹراول میں ہوں بہرین سے نکلا سعودیہ میں گھسا ہوں ابھی ریاض میں ہوں میں ریاض پہنچ چکا ہوں تو تھوڑی دیر ریاض میں رکوں گا انشاءاللہ تو بڑی خوشی کا دن یہ بھی ہے اس مبارک بات کے ساتھ ساتھ اور ایک مبارک بات آپ لوگوں کو کالا لنڈو کالا سور کالا بجنور تارت کا ٹھیلا اندھر ہو گیا آج ابو فیصل بول کے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے بھائی چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اندھر کرا دیا یہاں بیٹھ کے اب یہ کالا لنڈو کے بعد ان کے ناجائز باپ تیویس تاریخ کے دن انشاءاللہ دعا کریے دعائیں کریے رمضان میں تاکہ اس کے باپ کو بھی اندر دیکھنا چاہ رہا ہوں میں اس کا جو ناجائز باپ ہے اس کو بھی اندر دیکھنا چاہ رہا ہوں رہی بات جو مسجد کے تعلق سے کل لائف آیا تھا اور میں بولا تھا الحمدللہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے کافی وائرل کی اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے آیا آپ لوگوں کے سامنے ہے الحمدللہ الحمدللہ کل کی تاریخ میں پوری باؤنڈری کھیری جائیں گی مسجد کی جو جگہ پہ مسجد تھی وہی جگہ پہ مسجد بنے گی ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوگی انشاءاللہ میں حالانکہ اتنا ٹراول میں رہتے ہوئے بھی لیکن آپ لوگوں کو وہاں پہ میرے کوئی نیٹورک پرابلم تھا راستے میں کیونکہ میں گاڑی سے سفر کر رہا ہوں ابھی ریاض پہنچ چکا ہوں اس لئے آپ لوگوں کو یہ خوش خبری دینا میرے لئے بہت ضروری ہے بہرحال کالا لینڈو تو گیا رے گیا تیری چنپت کا انڈا تیری اور ہمارے پاس ہے یہ اسلام میں رمضان میں تمام شیطانوں کو بند کر دیا جاتا رمضان میں ہر شیطان کو بند کر دیتے تو یہ شیطان سے کم نہی ہے سالہ یہ یہ دارت کا ڈیلا کالا لینڈو اس کی جنپت کا انڈا اور جو ہماری جو پولیس ہے جو لے کے گئی اگر جا پہنچ رہا تم لوگوں تک میسیج ہیے تو اس کو پیاس پچھوال میں مت کاٹو کیوں نے کو کاٹو بولے تو پیاس سڑ جاتی پیاس سڑی اگر چی تو اس کو یہ ایک مہنے کی بجائے ایک سال تک اندھا رکھنا پڑے گا تم لوگوں کو کیونکہ ہماری پھر بڑی اید آری پھر دو مہنے کے بعد یہ اید کے بعد پھر بڑی اید آتی تو اسی لیے انہیں بڑوں کو سپلائی کرتا ہمارے کو انہیں جتے یہ اس کے گوشالے رہتے کاروباری ادمی ہے انہیں تو انہیں سپلائی کرنے والا ہے اس کو اگر چھوڑتے تو چھوڑ بھی تو سزا دیکھے لیکن آج اس کی جی سہی پھوٹنا اس کی جی سہی پھوٹنا اتنی پھوڑو سالے کی سمجھے وہ کالے پیندوں کو بھائی گورے کر کے بھیجو کالے پیندوں کو گورے کرو سالہ جا کے ماحول خراب کرنے کی چکر میں تھا امبر پیڑ میں کائیسی پھوٹی رے کائیسی پھوٹی رے ابو فیصل بولتے تیری جنپت کا انڈا تیری تیری ساتھ پشتی کو غاب کرنے والے کا نام تمہارے دولے بھائی ہیں ابو فیصل ابو فیصل بولتے بہرحال میرے مسلمان شیرو روزے رہو نمازوں کی پابندی کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم دیکھو آپ لوگ جو یہ شیطان یہ خبیص کا بچہ ہے یہ گندہ چانور جو ہے گندی نسل کا جو کیڑا ہے گندی نسل کا جو یہ ٹکڑا ہے اس کو جبکہ آج خلیج کے اندر سہر کرنا ہے لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے اتنی بڑی خوشی ہم کو چاہے تھوڑے سے وقت کے لیے ہو ان کی طاقت ان کے پچھوال میں جو گھسڑ دی ہم نے ان کی ان کا پاور ان کے پچھوال میں دال دی ہم نے یہ طاقت ہے ہماری اسی لیے منظم رہو متحد رہو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو نمازوں کی پابندی کرو اور روزے رہو خیر و خیرات کرو زکاة نکالو جو ہم پہ فرض ہے اور ایسا کوئی غریب کا گھر کوئی ایسا غریب کا گھر نہیں چھٹنا چاہیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں آپ کے اس بیٹے اور آپ کے اس بھائی کی آپ کے اس یار کی ایک درد مندانہ اپیل ہے آپ لوگوں سے غریبوں کی مدد کرو جو سہر ہم کرتے ہیں اس سہر میں سے دو روٹی ان کو بھی بھیج دو ان کا پیٹ بھی بھرو اور جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہی سے ناسہی تھوڑے سے سستے کیوں نہ ہو ان کو بھی کپڑے پیناؤ وہ بھی یطیم یسیر کے اوپر اگرچہ تم لوگ خیال کریں گے تم لوگ بیوائیوں کا خیال کریں گے یقین مانو تم کو دگنا عجر ہوگا اور یہ تم کو رمضان میں اللہ سبحانہ تعالی جو مانگیں گے جو فریاد کریں گے اس پاکے پرورتگار سے اس رب العزت سے وہ برابر تم کو ملے گی انشاءاللہ تعالی اور تمہارے ہر فرمان پورے ہوں گے تو یہی میری التجاہ ہے آپ لوگوں سے یہی میری اپیل ہے آپ لوگوں سے اب میں ادھر ریاض پہنچا ہوں تھوڑا سا تھوڑے اپنے لوگوں سے ملوں گا مل کے انشاءاللہ پھر آگے نکلوں گا بہرحال میرا سہر تو ہو سکتا کہیں پہ بھی کوئی دھابے پہ ہو جائے کوئی ہوتل میں ہو جائے یا کوئی چاہنے والوں کے گھر پہ ہو جائے اللہ ہو عالم بہرحال آپ لوگ آج خوشی کا دن ہے تو شکرانے ادا کیجئے چاہے اس کو ایک رات کے لئے بن کرو لیکن وہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کا دن ہے کیونکہ ان کی اوقات ہم نے دکھا دی ان کی حیثیت ہم نے دکھا دی ان کی حقیقت ہم نے دکھا دی خانون کے سامنے کوچھ چلنے والا نہیں ہے اور ہم مسلمانوں کے سامنے اگرچہ ہم ایک دم ہو جائے ایک طاقت ہو جائے ایک پلات فارم پہ آ جائے ایک مکہ بن جائے تو خدا کی خسم یہ ایک کالا لنڈو نہیں ایسے ایک لاکھ کالے لنڈووں کو اپن خندل کے چھوڑ دیں گے مچل کے چھوڑ دیں گے مدڑ کے چھوڑ دیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے نہ کل تھی نہ آج ہے اور نہ تا خیامت تک ہوگی صرف ایک ہی کلمہ چلے گا جو مانتے ہیں ہم کو مانو جو مذہب میں رہتے ہیں ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو دل کو ٹھیس پہنچانے کی لیکن جب جب یہ لوگ ہماری طرف گندی نظروں سے دیکھیں گے تو ان کے دیدے نکال دیے جائیں گے ان کے دیدے نکالے جائیں گے بہرحال بڑا خوشی کا دن ہے جو آپ لوگوں سے میں برابر دو گھنٹے تین گھنٹے سے میں آنے کی سونچ رہا تھا لیکن یہ ٹراول میں رہنے سے ابھی الحمدللہ ریاض میں آیا میں میرا نیٹورک کام کرا جیسا ہی نیٹورک کام کرا آپ لوگوں کو یہ میسج دینا خیر آپ لوگ تو دیکھ چکے ہمارے انٹیک ہیدر آبادی بھائی بھی منشن کر کے میرے کو بھیجے جزاک اللہ خیر انٹیک ہیدر آبادی جو ہمارے بھائی ہے اور کچھ شارمینار ٹائمز والے جتنے اپنے یہ ہے جو بھائیوں جو منشن کرے ہیں جزاک اللہ خیر اس خبر کو میرے تک پہنچانے کی کیونکہ میں تو ٹراول میں تھا یقینن میں نہیں جانتا تھا آپ لوگوں کی وجہ سے یہ خبر آئی میرے تک آپ لوگوں کا دل سے مبارک برخلوص مبارک بات ہے ابو فیصل کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالی تم لوگوں کو ہر وہ جائز تمنا ہے ہر وہ جائز دعا ہے آپ لوگوں کی خبول فرمائے پاکے پروردگار اور ایسے ہی جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو ایسے ہی ان کی موکی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ یہ لوگ ایسے ہی زلیل ہوتے رہیں گے اور ہر چیز میں انشاءاللہ او تالہ یہ لوگ ناکام ہوں گے ان کی ہر وہ چیز ہر وہ گندی سوچ گندی حرکت ناکام ہوگی بہرحال کالے لینڈو کے بھکتوں کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے چنپت کا انڈا دیکھیں دھاڑ دیکھیں ابو فیصل کی کتے گھنٹے میں رہے پاکھنڈیوں کتے گھنٹے میں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کالا لینڈو ایک مہنے کے لیے جائے اوخات تو ہم نے دکھا دی اس کی اوخات اور جتے مرات بھاڑے کے لینڈوو سنو تمہاری چنپت کا انڈا تمہاری جو اس کالے لینڈو کو جو بھلا کے گالی گلوز دلائے تھے مسلمانوں کو اس کی اوخات تو دیکھ لی نا تم نے ہمارے پاس اس کی اوخات ایک جو غٹر صاف کرتا ہے نا لینڈو اندر اتر کے اس سے زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کوئی ہیسیت نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کوئی اوخات نہیں ہے کل بھی یہ گڑمبہ بھاس تھا اور اس کی ماتہ بھی گڑمبہ بنا کے بیشتی تھی آج بھی ہمارے پاس اس کی یہی اوخات ہے اس لیے بھاس آ جاؤ جب مسلمانوں کو کچھ بولیں گے سارے مسلمان خاموش بٹنے والے نیرے تھے تمہاری جن پتوں کو لگ دیتے اس لیے دیس جو پہنچائے تھے مسلمانوں کی مسلمانوں کے دلوں کو دیکھ لیے تم لوگ ایک خبیص ہے تم لوگ ایک شیطان ہے اس لیے شیطانوں کی جگہ یہ سارا ایک مہنہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں کا گھر تم لوگوں کی جگہ جیل خانے رکھا ہے اور آج دیکھ لیے نا یہ تو خالی تو میرے شیرو جو بھی ہے ابھی فیل وقت لائف جو میرے دیکھ رہی جو ریاض میں ہے سعودی عربیہ میں رہو یا خریب میں جو بھی کانٹرائی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ مسنجر پہ میسج دیجئے اور واتس اپ تو میرا وہ بند ہے جس پہ آپ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں تو بہرحال مسنجر پہ انشاءاللہ دے سکتے ہیں آپ لوگ میسج انشاءاللہ ملاقات کرنا ہے تو مل سکتے ہیں لیکن میں زیادہ ٹائم یہاں پہ رکنے والا نہیں ہوں گھنٹے سے دیڑ گھنٹا دوں گا بھئی کیونکہ سہر کا بھی ٹائم خریب ہے اب نینے بولے تو پاس سو بیس کلومیٹر سے آئے واہ ہوں میں پھر پاس سو بیس کلومیٹر میرے کو واپس جانا پڑتا اور ابو فضل کا دماغ پھر گیا تو ادھر سے سیدھا جدے کی بھی رہیتی دار تو بہرحال اتنے ٹائم کے لئے میرے کو رکنے کا ہے زیادہ ٹائم نہیں رکھ سکتا تو بہرحال ہمارے لئے بہت خوشی کا دین ہے خوشی کا پیمانہ ہے ہم شکر گزارے اس پاکے پروردکار کے اس رب الحزت کے اس غفور الرحیم وراشد الرحیم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شیطان اس خبیس کو ہماری چاند رات کے دن ہی اندر کر دی ہے بس ہمارے لئے بڑا فخر کا دین ہے بڑا عظیم دین ہے انشاءاللہ تو ایسے ہی ہم دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اس باقے پروردگار روٹے وے رب کو منانا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ ہر حال میں ہم منائیں گے اس پاکے پروردگار کو اور انشاءاللہ ہر جگہ ہماری فتح نصیب ہوگی یاہی عبام وآلہ سلام خیریہ سے ہمارے یاہی عبام صاحب فیصل بھائی سے بھی بات ہوئی آج فیصل بھائی سے بھی آج بات ہوئی اور ہمارے دوست آئی بھی دے ایک بہت عظیم اور بہت بڑی ہستی دبائی کی تو آج ان سے بھی بات کر آیا یاہی آپ پورے بھائیوں کو سلام بولو سلمان بام کو سعود بام بھائی کو رمضان مبارک بولو ہماری طرف سے آپ لوگ تو خیر اپنے آپ میں ایک شان ہے ایک پائچھان ہے ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر دے تم لوگ کو کوئی چیز سے تم لوگ کمی نہیں کرتے ہماری خوم کو پتائے الحمدللہ وہ سلسلے کو جاری رکھو میرے بھائیوں غریبوں کی جتنا ہو سکتا مدد کرو بہرحال آج بڑا خوشی کا دین کال لینڈو گیا ری گیا تیری جن پت کا انڈا تیری دیکھ لیا پاور ہمارا پاور دیکھ لیا ہوئے چوبیس گھنٹے ہوئے نئے چوبیس گھنٹے سولہ گھنٹے ابو فیسل کی ویڈیو بن کے سولہ گھنٹے سترہ گھنٹے سترہ گھنٹے میں کب تک پوچھ تیری کب تک پوچھ ہوگے کائی کو وائٹ کپڑے پین کپڑوں کو گندے کر رہے کبھی کبھی دھولیا گھر چی ابو انہیں ڈنڈا مہارا سوالا میرے کو بور رہا اس ہے ابو بھائی اتتی بدبو آری اس کے پاس بہت بدبو آری گتے نار کال لینڈو حق کے اڈنے وائلوں کی یہ نوپ رہتی دکھو یہ رہتی تمہاری حزت مالو پولیس پریشان اندر رکھے جو اتنی بدبو اٹھے بھی بول کائی کو نہیں دھوتے رہے کائی کو نہیں دھوتے رہے دھویا کرو رہے کبھی پتھر سے پوچھ لیے کبھی پیپر تمہاری اور سن سن اور بھگتو اس کے کتے سنو رمضان کے مہنے میں کوئی ایسی حرکت دیکھوں گا خدا خسم پھول جاؤں گا کہ میں ایک روزدار ہوں یاد رکھو روزہ کھولا جاتا مغرب میں پھر میرے کوئی سہر تک ٹائم رہتا اللہ سے رجوع ہو جاؤں گا گناہ کی معافی مانگوں گا تم کو نہیں چھوڑوں گا اس لئے کوئی نجیز حرکت برداشت نہیں کروں گا یا اللہ میرے شیر ہو جتہ ہو سکتا دبا کے شیر کرو لندو تک پہنچا دو اور سارے آتنکیوں کو پہنچا کہ ملو یہاں سے پھر میں یہ جدہ نکل جاؤں گا میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ